سمودر کی گہرائی میں بھٹکتی شارک نے سلجائی ایک ایسی مسٹری جسے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دراصل 1935 میں سمودر سے ایک ٹائگر شارک کو پکڑ کر ایکوئریم میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں جاتے ہی شارک الٹی کر کے ایک انسان کا ہاتھ اپنے اندر سے باہر نکال فیکتی ہے لوگوں کو لگا کہ شاید شارک نے بیچ پر کسی سویمر کو نپٹا دیا ہوگا لیکن ہاتھ کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ اس ہاتھ کو کبھی اس شارک نے کھایا ہی نہیں تھا دراصل اس شارک نے سمودر میں دوسری چھوٹی شارک کو نگل لیا تھا اور اس چھوٹی شارک نے اس ہاتھ کو اور ریپورٹ سے پتا چلا کہ اس ہاتھ کو کسی شارپ اوبجیکٹ سے کٹا گیا تھا یعنی یہ کٹا ہاتھ پاسٹ میں ہوئے کسی مرڈر کا اکلوتا ثبوت تھا پھر فنگرپرنٹ اور ٹیٹوز سے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہاتھ 18 دن سے لاپتا جیمز سمیتھ کا ہے اور اس ہاتھ کی وجہ سے ملے کلوز کو فولو کرتے کرتے پولیس پیٹرک تک پہنچی جس نے پیسو کی وجہ سے جیمز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمودر میں فیک دیئے تھے اور اسی ایک ٹکڑے نے اپنی باقی موڑی کا بدلہ لیتے ہوئے پیٹرک کو سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیا بیچارہ پیٹرک جیل میں بیٹھ کر کیا سوچتا ہوگا